امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سارے دادار اوچی آوازنا پڑا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت سارے عبادت فرماؤں نعرے رسالت جیڑا بلندے سواب ہو جو گوندے نعرے حیدری مشہ اللہ ختم قرآن دے سوابے جاک زباہ ہو کے اوچے آوازنا نعرے حیدری یائی مشکل کشائلی ذکر پاک دی کبولی توستے با آواز بلند سلوات پرو مالک کے نات پھوڑی بچائی دے عجر عظیم اتا فرماؤں مالک بھئی حسن کو عرشہ دے رنگلاؤں کیونکہ بزرگان دریوہ بلے تشالہ بلدہ راوی مالک کے کناز یاد اثر برکت اتا فرماؤں میں نواز دے وچی توجہ ہر بندے دی ہو گئی جی بسم اللہ کہنا میں بغیر کسی تمہید و تفصیل دے بغیر خطبے دے پہلا لاؤزی میں لکھان دارز کرنا چاہنا کیونکہ حاضری دی مجلسے اتنا اتنا مبارتے ہی کہ لاؤزی آگے نا سارے باستے فخر ہے کیونکہ بزرگان دی محنت ہے انہا دی ایک صافی عذاب اچھی ہوئی ہے عبا جی دعا ہوئے تھواری بھی تس پتر کو میرے امام چاہے عبا تھواری حیاتی ہوئے تھواری زندگی ہوئے جی میں نوکرہ میں لکھ دفع پڑھ دا رہا ہوں ٹورین میری پردہ دار مامت بھینا لٹھا نے آواز سنینے تقدم دی آہٹ کنڈا لے پاسو محسوس تھے یہ مڑ کے لٹھا نے تس گھر دی امام رو دیا دی جی مکانی دا ہاں حل کو ہوئے حی کریں چاہے میرے امام دے چاچا جی قدم رو گئیں اسغر دی امام دے کیا دیں اسغر دی امام میں حسینہ میں امامہ میں جان دا پتر بوں اوکھے مل دن اگر میدان نہیں بھیجیں دی ولا گن بی بی اندی بھیجیں دی ضرور آخر میں ماں ہاں بی جن مالک فقباب الحوید صدقی مات پی پتر رہتا فرمائیں بی بی اندی اگین ضرور ہوں جو آخر میں ماں ہاں جی اجازت رہو تک نات دے دروازے تے بے کے میں پتر کو دیکھا بیٹھیں جو بسم اللہ کران جو میرا چھوٹا فوجی لڑ دا کیوئے ہے سیدہ دے اجازتی بھی بابا زینگی ہوئے بسم اللہ کران میرے امام میں دا آنی چاہے میرے امام دیوازن دے اسغر تس ہے ایکو ہگھوٹ پانی دا دے ہو ایک کمینے ابنے کمینے دن پین دا آپ ویں تے نام آشوم دا کریں دے بے جان توارے بحرام دے جوڑ سلام بتاویں میرے امام پتر دے کیا دن اسغر بابے دی غربہ دی گوئے دینے آدین بابا جان اج میں کو مٹی تے سماؤ میں تیرا چھوٹا پتران اہلی اپنے دور دا اج پانی ایویں مگزان جی میری ڈاڑی حق منگا آئے جی دے دب یہاں ہر بند ہے کی دی ہر بند ہے دی اکدہ وضو بھی ہوگی ہر بندہ روئے بھی ہے میرے امام بھائی جان پتر کو مٹی تے سماؤ اہلی اسغر ایویں ترپے یا تکلبو اللہ الفراق دیئے مچھلی پانی تو بہر ترپ دیئے میرے امام پتر دی ماسومیت دے کیا دن پانی نہیں منگ دا دن بابا منگا ضرورہ تیری قسمے جسم نرہ میں ریت گرہ میں میرے امام بھائی جان پتر کو ہتاں تے بلند کیتا انہا ہر ملکو سڈے لانتو اس بے شمار دی کربلا دیوی ترین تیر اس استعمال کی تن گھینے ٹھیک گئے کسے کربلا لیا کھئے ترین تیر استعمال کی تیس پہ ندیم شاہ جی بھائی انوار گلو پہلا پہلا تیر اس مولا عباس کو مارے جیڑا تھوارے میرے مرشد مولا عباس کو نہیں لگا چاچا جی مولا عباس دی مشکی بابا جی لگے جیڑا بندہ ہائیں کرزگ دے مولا عباس دی مشک دا بھائی جان پانی نہیں لڑا بتری سال دی مہنت غازی دی لڑ گئیے جہیں جانتی ہے نہیں کی تھی ہا سلامت میں بابا زندگی ہوئے دو جاتی ریلے صغار کو لگ گئے جیڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے ہو تری جاتی روطہ نال اکبر دے بابے کو لگ گئے بھائی جمع خان میرے امام مٹی تے جھنے نا وطلی انٹے کے اٹھے نندو دیکھ کے دے نا حیانیوی انداز شرم چکریں آگے تا میرا اکبر لہے گئے میری دید مک گئیے میں کوئی رسدہ بس ان تیر دا نشانہ بڑھے لازم ہے سارے چھوڑی تین ان تیر دا نشانہ بڑھے اندھے ہاتھ کم بین تیر دھائے پہ دشمن اہل بیت جت ہی ہو سی جس رنگ ہی چی دشمنی کریں دے وہ بہادر نہیں ہو سکتا آپ اندازہ لامیں اگو اچھی مہینہ دلال جڑا بولی بھی نہیں بول سکتا انہوں او کمینے جڑا کئی ہزار نہ لڑ دا ہوئی جڑا تیر چلاونا دا ٹائم ہے کمینے دے ہاتھ کم بین دے بسم اللہ کرام بس اندھی اکھان دے پٹی بدینے اتاں لکھا جملہ ہے لیکن چھوڑی تم اندھی اکھان دے پٹی بدینے اندھی تیر دا نشانہ بڑھے اندھی تیر چلائے کہیں ہے کی تیئے کوئی چھپ کر گئے کوئی آسفہ سے لیدہ پہ مرضی حرکیں دے اپنی آیتا ہر منہ عبادت دے خاطر ہے سنو دے ہو جو اکبر دے بابے دی چاچا جی چٹی ڈاڑی تھے جنہ پتر دے لاشتے گئے میری پردہ دار ماماں تے بھینا دے چھوٹی اولاد دے بیٹھو اندھی وال کی تھا بابا صفیت ہیں سینڈ فیضہ روایت کریں دے ہرمل تیر چلائے تیر آندہ پیئے اندھی کھڑیے اے دی تیر لگ گئے مٹی تے جھنیے جنہ تیر لگ گئے مٹی تے جھنیے تلیے تے کیا دی اٹھیے میں دی ٹھے تا سار دے وال سفہے دو گئے تے رو رو کیا دی جی نو کرنا بابا لکے دفعہ لکے دفعہ پڑ در بابا تھوارے یہ آتی ہے بس تیر لگ گئے اے دھتا تے تڑ پئیے مسکرائے پئیے میرے امام دیوازن دی میرے لال تے کو تیر لگ گئے تے را حق بندہ آئی تو رو ہے یا مسکرائے کیوں پئیں بابا مسکرائے اس وقت پئیں جنہ تیر لگ گئے میں کوئی دا علی فرمان یاد آگے بھئی بھگو خان جنہا کھانے نا بسم اللہ کرنا میں کوئی دا علی فرمان یاد آگے بیٹا کیڑا فرمان بابا میرے دا علی فرمانے ہر مرن والد سران دو میں علی آنا بابا جنہا میں کوئی دا علی لگ گئے میں دیٹھے میرے دا علی امامہ کھل کے گالی چاہیا ہویا بابا تو ہری زندگی ہوئے آمت پا مالی تو بچ بیندہ ہوئے جی میں نو کرنا لکھا دفعہ میرے لال تڑپا کیوں ہوئے بابا تڑپا نا بلکہ تیری حتہ کو مسلح سمجھم تی سجدہ شکر بجا لائم میرے لال سجدہ تتاں بجا لائم دی جب اللہ نعمت رہے تی کو تیر لگ گئے تی سجدہ آواز آن دی ہا بابا سجدہ اس وقت رتمی دامی دی رات ہر ماں اپنے پتر دا سر جھولی پاتا ہوئے آئی اے اکبر دی ماں دی بیٹھے میرے لال کل ساراں تو پہلے میدان تیو انجھنے قاسم زندگی ہوئے قاسم دی ماں دی بیٹھے تیو انجھنے بابا میں ماں دو جی ٹھے میری ماں دی اکھاں نے ان کو سامن دے بدھا لین میں اکھاں رون دے کیوں ہو روکیا قاسم میرے لال ہر ماں مان کر سک دیے جونا دے جوانین قاسم دی ماں مان کر سک دیے اندہ جوانے اکبر دی ماں مان کر سک دیے اندہ جوانے گھوڑے تے چڑ سک دے جنگ کر سک دے تلوار چاہ سک دے میرا لال میں رون دی اس وستیاں نہ بولی بول سک دیں نہ ماں کو ماں زن سک دیں بابا میں ماں کو آکھے اماں گھبرا نہیں میں کھو میدان ونجھنے اماں جان میں انجھے قربانی دے زام بروزے ماشر میری ڈاڈی دے پازے تو ہاتھ چوے یوسے روکیا اکسی اس گھر دی ماں گھل لا بلان دے جوانے زندگی ہوئے نوکنا نوکنا بھوڑا لکھ دا فپڑ دا نوکنا آیا تا غریبا دی ورباتے روانے آواز آن دیا بابا میں ماں کو آکھے اماں شکریہ دا کرے سی روانا لے ہون میرے امام کو ٹھے پتر کو چھائی آنے روندے آندین ٹردے آندین روانا لے ہون میرے امام کو آندھر ہوندہ ہر کھیں جٹھائے بھائی دل کرنے جی میں ماں سوما بھینڈ جٹھائے دی جٹھائے وے کھینی جٹا جلدی نالائے ماد گالے چھ بہواں چھپاتی بی بی آدیا روندی وے نینڈ سینڈ کیون میمی آدیا بولیں آمام مرونی آج دا ہاں ہلے ہائے کریں آدیا من جان روندی واسدیاں دیکھتا سہی مل گے پانی وامے دے ویرن کو یا تیج گار ماسوں مندہ ٹھار گے آدیا گے پینگے ویچ آرام لائی کر دا ہوندہ تھاک گئے ہو آئے آئے جی آئے کبول ہوئے جڑے بھوٹڑے ماں تمکار کے روندے پائے مالک تھواری زندگی دراؤد کرے تھوارے بچڑے جیئے لہ روانہ لے ہو اگلا وینہ اپنیاں پردادار ماں وانتے بھینا دے ہی سیدہ جڑے دادار بے اولاد بے تھے لہ روانہ لے ہو میری سین بھائی جان پتار کون گھت دائے امیدیاں پردادار ماں وانتے بھینا بی بی وکرے خیمے جسگھار کو گھنگی آئیے بی بی پتار کون میٹی تے سمائے وطنالے نال ایویں ستیے جیویں جیندے دے نال سمدھی بی بی آدیا کہیں دی نظر لگ گئی آئی امیدیاں بولی نا بھولی دا بچڑا بی بی آدیاں مار ویندیاں نمو جیندے جھولیاں لے مار وینجل بچڑا نو کا نام بابا لکھ دفا بڑھ دھراواں ہون میرا امام آدم 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 آر اصغار جیل جفال آدل میں غریب آہ میرے پتار مار گائن مہمان مار گائن بچہ میرا کوئی نہیں تو اصغار کو چاہ مار گریب آہ میں دی کبر بنے نا غیرہ تالے ہو میرے امام پتار رتے جن دی آنکھ میرے آلے پاس ہے اصغار دی امام پتار کو ہاں نالا کیا دیے ہیں بانی آپ او شریعت دال نہیں جرات جو میں سمجھاو رو رو کیا دیے ہیں نئی پیو دفنے دے جی آئے کبول ہوئے زندگی ہوئے جی بابا ناو کران لکھ دفا بھائی جان زندگی ہوئے روانہ لے ہو اس انداز نال میرے امام پتار کو کبھار دے ہوئے سمائے روانہ لے ہو جن دی آکھ میرے آلے پاس ہے ہی کبھو کرے دپیو پہند ہے وات مہ پہندی ہے وات بکرے دا زوار سے پیو پہند ہے وات مہ پہندی ہے او میڈیا پر دا دار ماوات بھینہ آخیرتے اصغار دا بھائی جان چہران بچے جن دی آکھ میرے آلے پاس ہے ما بکرے دا بھرے چہرے آلے پاس ہے گن گئے ہاتھ کمبے نرے تڑھائے پئیے اصغار دی امام کانڈ کر کے توریے سیادہ دے میری مہ دی چادر دا واستہ یو اللہ کین پہیویں یہ رو رو کیا دیے ایرے تگرہ میں جی جی لکھ رفا پڑ دے ناوہ ہرمات میں مکانی دناؤ کران جی باوہ روانہ لیو کبار بڑھائیے میری سین چاند کدما تے گئیے وات واپس والی اکبار دا تناو کے سغار دی کبار تے کاسیم دے ٹکڑے نال ملائیں رو رو کیا دی کھڑیے توں سام پو کول اوہ بھی رامہ دے شالہ ہونگی رہ نصیبیں آدی امہ شاہ جیڑا روندہ پی جی بسم اللہ کران ناو کران منظور یا لوین بھائی شوائب آواز تھوڑا زیادہ کرے سے روانہ لیو ہونگ میں ڈے امام دی آواز آن دی اصغار دی امہ آنجی لجپال آواز آن دی اصغار سنبال میری سینی میں پتھار کونچھا ہے روانہ لیو اصغار دی امہ راج رونی ہے آسمان اونڈ مو پھر گیا ہے رو رو کیا دی بیٹھی ہے میڈا اصغار مر گے ہائی اللہ مہیں سارجھولی ویچہ پیندیاں جڑا ہائے کر سکدہ ہے رو رو کیا دی امہیں رول گئی آواز آنجی لجپال زندگی ہوئے آہارا سینے تے آگے گری باندھی اور باتے روانہ لیو رو رو کیا دی امہیں رول گئی آواز آنجی لجپال ہون مات میاں کماتم دی دعوت پیارے نا او جوانی ہوئی بھینا کو نصیبوں ہیں ہاتھ ملے مولا غازی دے صد کہیں نا کوشش کریں ہتھاں کو ہکلا گا سرانتے درو رانے پہوڑے مسائے دا روانہ لیو میرے امام دی آواز آنجی آسگار دی امہ جی لجپال آسگار دی امہ تے آسگار زخمی ہے او ماتمی ہو میری سین میں تیتے جھنی ہے وارے دری چہتے روکا دی صرف زخمی نہیں میڈا مویا بچڑا میں کودے میں اپنے کول سمیں دی میڈا مویا بچڑا میں کودے میں اپنے کول سمیں دی میں پہلی مہا دنیا تے میں ہاتھ دے پہ ربنے